ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مولانا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی سے عمر بھر کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں یہ نماز جمعہ کے بعد چار رکض یا بارہ رکض قضا کی نیت سے پڑے تو کیا قضا نمازوں سے اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے اور اسے قضا عمری کہا جاتا ہے کیا یہ واقعی اس طرح قضا کرنے سے زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں وضاحت کر دیں تو دیکھئے کہ باظر ہے کہ مروجہ جو قضا عمری ہے یہ بیدت ہے نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے اور نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت موجود ہے اور نہ صحابہ کے آثار میں اور نہ ہی تابعین اور تبہ تابعین اور بزرگان دین کے عمل سے اس کا کوئی تذکرہ موجود ہے آئی مہربعہ کے مذہب کی موتبر کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر اور نام و نشان نہیں ہے اس کے بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع اور منگڑت ہے اللہ محمد اللہ علی قاری الموضوعات القبیر میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو ستر سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے یہ روایت قطی طور پر باطل ہے اس کے لیے یہ حدیث اجمع کے خلاف ہے اور اجمع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سال ہا سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں قائم و کام نہیں ہو سکتی اللہ محمد قادی شوقانی رحمت اللہ علی فرمیتے ہیں کہ یہ حدیث کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں دن رات کی پانچ فرض نمازیں پڑھ لے ان سے اس کے سال بھر کی جتنی نمازوں میں خلل رہا ہو ان سب کی قضا ہو جاتی ہے یہ روایت کسی شک کے بغیر موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے اور کفایت المفتہ میں یہ ہے کہ یہ قضا عمری کی نماز بے اصل ہے اور جماعت سے پڑھنا ناجائز ہے اور اس کے بارے میں امام احل سنت امام احمد رضا خان بیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فوت شدہ جو نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو طریقہ قضا عمری اجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدد ہے اس بارے میں جو روایات ہیں وہ موضوع اور من گھڑتے ہیں خود ساختے ہیں اور یہ عمل سخت ممنوع ہے ایسی نیت و اعتقاد باطل و مردود ہے اور اس جہالت قبیہہ اور واضح گمرائی کے بتلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور صاحب بہار شریعت مولانا عمزد علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قضا عمری کے شب قدر یہاں اخیر جمعہ رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو جائیں گی تو یہ محض باطل ہے اس کی اصل کوئی نہیں ہے اس ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مروجہ قضا قضا عمری بے اصل ہے اور بددت ہے اور اس سے اشتناب ضروری ہے لوگوں نے اس طرح کی منگھڑت موضوع روایات کو ایسے پھلایا ہوتا ہے اور آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے اور ہماری عمر بھر کی نمازوں کا جو ہے وہ وہ معافی مل جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی نمازیں چھوٹیں ہیں اس کو ادا کرنی پڑیں گی اور اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے اس طرح کے ٹوٹ کے اور شارٹ کٹ رستے ڈھونڈنا کے ہماری باقی زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ قضاء جو ہوئی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی یہ موضوع ہے اور منگھڑت ہے اور صرف خیالی باتیں ہیں اس کا دین سے حدیث سے آئیمہ عربہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ ہمیں سمینے کی توفیق ادا فرمائے اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلام اگزان یوٹیوب چینل کو